آخوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جوٹی فیملی فرینڈز ویوز برادرز اور سیسٹرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ سے دور کرے آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے زندگی تاندرستی عطا فرمائے آپ کی روزیوں میں گھر بار میں خوشیوں میں رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور کرم سے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین سمع آمین والحمدللہ رب العالمین اس پیارے اسی دعا کے بعد آگاز کرتے ہیں آج کے بلوگ کا یہ بیس ڈسمبر کو میں نے پھول لیا تھے ابھی تک بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں آج سولہ جنوری ہو گئی ہے پھول تازے ہیں اور باہر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی رنگ اتنی سخت سردی ہو گئی تھی اور ویدر میں آ رہا تھا کہ سنو پڑے گی آپ دیکھیں سنو ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے سکرین میں سنو فلیکس آ رہی ہیں ایک سردی دوسری سنو پہلے آئلے پڑے ہیں پہلے ہیل سٹونز پڑے ہیں ہیل سٹونز اب یہ سنو بولز پڑ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سبحاناللہ یہاں پہ گاڑی سے ہم جا رہے ہیں دوسری اوپیزٹ سائٹس میں میں نے کیمرہ کیا ہوا ہے سورج کے دوسری طرف سورج چھپ رہا ہے اور سورج کی جو روشنی ہے وہ کتنی خوبصورت دکھا رہی ہے ان پودوں کو تو میری انکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو پھر میں نے آپ کے لئے یہ بھی ریکارڈنگ کی ہے سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم پہلے اتنی سردی تھی پہلے ہیل سٹون پڑے ہیں آئلے پڑے ہیں پھر ان کے بعد بارش شروع ہوئی اور بارش میں سنو فلیکس تھے سنو پڑی ہے اور اب سارا کچھ ختم ہو کے سورج نکلایا ہے ایک ہی دن میں اتنی اللہ تعالیٰ کے رنگ جب سورج نکلتا ہے تو انسان کی جنا کافی اچھا محسوس ہوتا ہے پہلے تو جب بالکل اندیرے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جو گردن ہے نا وہ گڑ گئی ہے زمین میں اور جب سورج نکلتا ہے تو بندہ بہت خوش محسوس کرتا ہے ریلیکسفل محسوس کرتا ہے اور بہت کام کاج کرنے کو دل بھی کرتا ہے باہر جانے کو بھی دل کرتا ہے شاپنگ کرنے کو بھی دل کرتا ہے تو یہ سارے ویدر بہت اثر رکھتا ہے انسانی صحت پر انسانی دماغ پر تو شکر الحمدللہ رب العالمین فی کلی حال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شکر ادا کرتے رہنا چاہئے تو یہاں پر کئی بار ٹریفک میں بندہ فس جاتا ہے تو گبرہات شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ونڈو سارے بند ہوتے ہیں گاڑی کے اور اوپر سے ہیٹنگ آن ہوتی ہے تو پھر جو اکسیجن ہوتی ہے وہ اس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ ویدر کتنا اچھا ہے اور اب میں نورس سائیڈ کو آگئی ہیں سامنے کی سائیڈ سے جس طرف کو ہم جا رہے ہیں سورج ہے اور پچھلی سائیڈ میں سینری بہت اچھی ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتی لیکن مکان جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں جو خوبصورت ایریاز ہوتے ہیں خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ان کی وڈیو میں بناتی رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اگر آپ کو میرا چینل دے سی بھی ویڈیو کے پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن دبانا بھی ہرگز نہ بولیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تینکیو فور ووچنگ یہ جو لمبے لمبے درخت ان کے اوپر جو بال سا ہے یہ نیسٹ ہے پرندوں کا اور بالکل پتے نہیں ہیں اور اب نیسٹ نظر آ رہی ہیں اب گوھر سے دیکھیں گے تو پھر دبارہ نظر آئیں گے جو بہت لمبے لمبے درخت ہیں تو ان کے ٹاپ پرندوں نے اپنے گونسلے ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے سارے رنگ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بدار بندے بن کر رہنا چاہئے اسی میں کام جابی ہے یہی خوشی کی چابی ہے خوش رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر آدھا کر دے اور جو نہیں دیا اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے اس کا بھی شکر آدھا کر دے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے بیاد کل خیر ان اللہ اللہ کلی شیئن کدیر اللہ کے ہاتھ میں سبب لائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جب ٹریفیک میں فاس جاتے ہیں تو تھوڑی دیر جو ہماری گاڑی ہے وہ بھی رکھ جاتی ہے تو آستہ آستہ آپ گاڑی چال رہی ہے ہماری طرف سے تو میں پھر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ بہن بھائیوں کے تعاون سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اچھے سے اچھے آپ کے لئے ویڈیو لاتے رہیں محنت کرتے رہیں کافی محنت درکار ہوتی ہے حوصلہ ہمت نہیں ہارنا جو ہماری ہی برادری میں سے ہیں یعنی ہماری ہی یوٹیوبر ہیں تو ان کو تو پتا ہے کتنی محنت کرتے ہیں اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے پھر بھی ہم ہمت نہیں ہارتے ہم جو کچھ ہو سکتا ہے ہمارے سے دکھا سکتے ہیں جو سیریز ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ویڈیو اپنے گھر کی روٹین دکھانا ککنگ دکھانا گھر کے کام کاج کرنا گپ شاب کرنا وہ بہت آسان ہوتا ہے وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو سامنے لانا ہوتا ہے اور خود میک اپ شیپ کپ کر کے تو وہ دکھاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں ہمیں ہر کام شروع سے پھر ختم کرنا پڑتا ہے پھر شروع سے بنانا پڑتا ہے اور یہاں سے میں گزر رہی تھی میرے بہن بھائیو تو جکین کریں یہ جو ہے نا ریڈ سی بکر سی ایک بکر دوسرے میں دوسری تھیسری میں ڈالی ہوئے اس کا اتنا زیادہ شور تھا اور میرے کان پہلے تو میں گبر آگئی ڈر گئی تو پھر میں بعد میں گزری تو دیکھا تو یہ سیفٹی کے لیے انہوں نے لگایا ہوا ہے اوپر سے روڑے بٹے جو ہیں کینکر وغیرہ اس میں ڈال کے نیچے سکیپ میں سیدھی آ جاتی ہے نہ ڈس ٹوٹتی ہے نہ کسی کے سر میں لگتی ہے نہ شیشے ٹوٹتے ہیں تو اس لیے اس کا کافی شور تھا اب جی ہم وہ کو کر رہے ہیں اپنے ڈاؤن سینٹر میں اپنی سیٹی سینٹر میں تو کام سے سیدھے کبھی کبھی جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چلتے کہ نامگاری ہے چلتے پھرتے رہیں گے تو انسان کی صحت ٹھیک رہے گی جب ہم بیٹھ جائیں گے تو جکین کریں آپ کے جسم جو جڑ جاتا ہے اور اثرائٹس ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ہر چیز دکھنے لگتی ہے تو اس لیے جب آپ ووک کرتے ہیں تو لیٹر آن آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں تو اس لیے میرے بہن بھائیو آپ بھی کوشش کیا کرو کہ چلتے پھرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے چل چل پھر رہا ہے جو چار دن چل پھر رہا ہے جو چار دن پر پر کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے پھر رہا ہے یہاں پہ جو تو چار دن پل بھر کا یہ سفر ہے پل بھر کا یہ سفر ہے کتنے آئے چلے گئے سب کا یہی حشر ہے 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 دنیا کے اے مسافر منزل منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے پھر رہا ہے تو چار دن پل بھر پھر کا یہی حشر ہے پھر 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 کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے چل پھر رہا ہے جو تُو چار دن پل بھر کا یہ سفر ہے پل بھر کا یہ سفر ہے یہاں پر میرے بہن بھائیو میں جی ڈی میں آگئی ہوں سپورٹس شاپ میں یہاں کے کپڑے اور جوتے ہمارے بچے پسند کرتے ہیں یہاں پر پہلے تو 50% آف لگا ہوا تھا جنوری کی سیلز چل رہی ہیں اور اب انہوں نے 50 سے 70% آف کر دیا ہے مزید ریڈیکشن کروا دی ہیں تو کئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں آپ کی ضرورت کی ہوتی ہیں تو لیٹر آن وہ کام آتی ہیں اس لیے وہ میں دیکھنے کی لیے گئی ہوں خاص کر جوتے یہاں کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ان کی گلو نہیں نکلتی تو کئی بار 10-15 پانڈ کے جوتے مل جاتے ہیں جو 60-70 پانڈ کے ہوتے ہیں تو پھر ورث ہوتا ہے کہ آپ جو بچے فیشن پسند کرتے ہیں ڈیزائنر چیزیں پسند کرتے ہیں وہ بھی لے لیں پیسے بھی سیو کر لیں تو یہ کبھی کبار ہی ہوتا ہے بس ضرورت کے مطابق ہی چیز لیتے ہیں دیکھ سوچ کر اور جو سفید رنگ کے شوز ہوتے ہیں یہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن اکثر یوکے میں بارش ہوتی رہتی ہے اور کہیں پہ مٹ بھی ہوتا ہے اور جوتا گندہ ہوا اچھا نہیں لگتا اس کو صاف رکھنا پڑتا ہے اس لیے میں تو آپ کو بلیک شوز ریکومنڈ کرتی ہوں سکول کے لیے تو بلیک شوز اور بلیک ٹرینر ہی چاہیے ہوتے ہیں گرمے ویسے جون سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو بھی کوئی چیز یہاں سے پسند آتی ہے تو آپ بھی دیکھ کے لے سکتے ہیں بچوں کے شوز ہیں بڑوں کے شوز ہیں سپورٹ شوز ہیں رننگ شوز ہیں اور اتنی پرائز ہے کہ دس بیس پونڈ تھوڑے کیے ہوتے ہیں لیکن جو چیز ان کی اچھی ہوتی ہے بک رہی ہوتی ہے اس کی پرائز انہوں نے کوئی نہیں اتنی گٹائی ہوتی اس کی پرائز جیسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے اوپر سے چھان نہیں اتار دیں تو پار ہلا ہو گیا یہی صاحب کتاب یہاں کا ہے تو تھوڑے ایسے پیسے آف کر دیتے ہیں پانچ پونڈ دس پونڈ اسے زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چیز ہماری بک ہی جائے گی ہر حال میں ہماری چیز سیل آؤٹ ہو جائے گی تو اس لئے میرے بہن بھائیو دیکھ سوچ کر ہی چیز لینی چاہیے ضرورت کے مطابق ہی لینی چاہیے اور رائٹ سائز لینا چاہیے رائٹ سائز لینا چاہیے اگر تھوڑا سا بڑا سائز ہو گیا تو بہتر ہے چھوٹا سائز لے کے پونڈ کو کونی خراب کرنا ہے تو سب سے بیسٹ جو شوز میں آپ کو ریکومنڈ کرتی ہوں وہ کلاک کے شوز ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ سپورٹ شاپس کے ہیں جی ڈی کے اور سپورٹ ریکٹ کے لیکن جوتا پہن کے دیکھ پسند کر کے پھر لیں اگر آپ کو بلکل پسند آتا ہے تو پھر لیں ورنہ آپ جوتا نہ لیں تو جو چیز میں خود دیکھتی ہوں خود بھی میں دیکھ رہی ہوں میں شوپنگ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ دکھا بھی رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں اکیلی صرف ویڈیو کی پاپس سے سٹور میں گئی ہوں میں چیزیں خریدتی بھی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے نہیں پسند کرتے کہ ہم پہلے سوشل میڈیا پہ دکھائیں کہ ہم نے کیا لیا ہے کیا نہیں لیا اور پھر ہم اس کو لے کر ہم چیزیں لیتے ہیں جس سٹور میں بھی جاتے ہیں ہماری نیت اور کوشش یہ ہوتی ہے جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیں ساتھ میں آپ کے لئے تھوڑی بہت ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے سلکے سے شوز سارے سٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور روشنی بھی گزر رہی ہے اور لائٹ بھی جو اوپر سے لائٹ ہے وہ بھی شوز میں پڑ رہی ہے پھر اس کے سے شوز اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اور پہنے میں ہوئے تو بس اگر آپ کے پاؤں کو کمفیٹیبل ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو راکھی ہی دیتے ہیں تو بہرحال شکر الحمد اللہ رب العالمین اللہ تعالی جو بھی آپ کے روزی میں آپ کے کام میں برکت اتا فرمائے اور اس میں آپ کو کام جاب فرمائے تو یہاں پر میں شوز چیک کر رہی ہوں سائز کیونکہ جس پہ افر لگی ہوئی ہے وہ چھوٹا سائز ہے اور مجھ کو بڑا شوز سائز چاہیے اور پی کے لیے اور رنننگ کے لیے یہ شوز بہت اچھے ہیں تو لیکن یہ وہ کہہ رہی ہیں سائز جو ہے نہیں ہے دوسرے سائز میں یہ سارا کوش آپ اچھے سے پوچھ لیں پرائز پتا کر لیں پھر جا کے لیں میں نے دو تین بار نوٹ کیا ہے جب آپ چیزیں لیتے ہیں پہلے اوفر لگائی ہوتی ہے اور جب آپ پر اس کو سکین کر آتے ہیں تو اوفر رہے ہیں لیکن اگر اسی وقت آپ انکوائری کروالیں جب آپ چیزیں خرید رہے ہیں ابھی آپ نے دکان سے باہر نہیں نکلے آپ نے پیسہ پیئے نہیں کیا پوچھ لیں جو لڑکیوں والے ہیں کون سائز اتنے سال کا بچہ سوٹیبل ہے جو بھی آپ کی بیسک ضروری انفرومیشن جو سمان ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ دس پونڈ کی بھی ایک پونڈ کی بھی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی تو اس لئے میرے بہن بھائیو سو سمجھ کر شاپنگ کرنی چاہیے پیسہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ویسٹ کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے انسان کا نے خود گھر میں بنائی ہے جس کی انگریڈینٹ میں نے شورٹ ویڈیو پہ یوٹیوب میں لگا دی ہے تو بہت آسان ہے تو جیسے آپ کو مزے مزے کے کھانے ضروری ہیں اس طرح برد کو بھی کھراک کی ضرورت ہوتی ہے تو تینک یو فر ووجنگ